وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ یہ ریپورٹ آنے کے بعد چینی بہران کے ذمہ داروں کے خلاف کاروائی ہوگی اپنے ٹیٹر پیغامی وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ وعدے کے مطابق انہوں نے گندم اور چینی کی قیمتوں میں اچانک اضافے کی تحقیقاتی ریپورٹ بغیر رد و بدل پبلی کی جبکہ سابقہ قیادت میں اپنے مفاد اور مسلحتوں کے باعث ایسی ریپورٹ جاری کرنے کی اخلاقی جورت نہیں تھی وزیراعظم عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ اعلی اختیاراتی کمیشن سے تفصیلی فرانسک ریپورٹ کا انتظار کر رہا ہوں کمیشن کی ریپورٹ پچیس اپریل کو آئے گی جس کے بعد کاروائی ہوگی جبکہ ریپورٹ آنے کے بعد کوئی باثر مافیا عوام کا پیسہ ہڈپ نہیں کر سکے گا واضح ہے کہ حکومت نے کل چینی اور آٹا بہران پر تحقیقاتی ریپورٹ پبلی کر دی تھی جس کے مطابق جہانگیت ترین اور خسرو بختار فائدہ اٹھانے والوں میں شامل تھے جبکہ چودری برادران مریم نواز کے سمدھی شریف برادران اور آسیل زرداری نے بھی بیتی گنگا میں ہاتھ دھوئے